کیپریکون یعنی جدی اپنے کابو میں رکھتے ہوئے اور خود کو متوازن بنا کر اپنی صلاحیتوں سے برپور فائدہ اٹھانے کے لئے تیار رہنا چاہیے اور برپور ماری فوائد بھی حاصل کر لینے چاہیے اگر اپنے دوستوں کی جانب سے آپ کو تعاون کی پیشکش ہو تو کھلے دل سے اسے قبول کر لیں ایکوئریس یعنی دلیو آج آپ کو دوسروں سے بات چیت کے دوران اپنی آلہ گفتگو کی وجہ سے کامیابی ہی نہ ملے گی بلکہ انہیں اپنے خیالات و نظریات سے بھی امان کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کو کسی تقریب میں شمولیت کی دعوت بھی مل سکتی ہے جبکہ آپ کو تباہم تر معاملات کے دوران اپنے آپ کو متوازن رکھنا ہوگا جس سے آپ کے لئے کسی بھی قسم کا نقصان ہونے کے اندیشے پیدا ہونے سے پہلے ہی دم توڑ دیں گے اگر کسی پیارے کی جانب سے آپ کو کوئی توفہ پیش کیا جائے تو اسے مسکراہت کے ساتھ قبول کریں تاکہ کسی کا خلوص برہ دل نہ ٹوٹ سکے ممکنہ طور پر اپنی مالی حالت کی وجہ سے آپ کے لئے کئی خشاہت پیدا ہو سکتے ہیں جنہیں متات رہ کر دور کیا جا سکے گا آج صبح صویرے آپ کو یہ ایسا فیصلہ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو اپنا تیشوزہ شیڈول مکمل طور پر تبدیل کرنا پڑے گا ممکنہ طور پر آپ کو اپنے دوست باپ کے ساتھ کسی تقریب میں شمولیت کے لئے تیار رہنا ہوگا تاکہ خوب حلہ گلہ کیا جا سکے اگر آپ اپنے خدشات اور اندیشوں پر قابو پاسکیں تو آج اپنے ستاروں کی مدد اور تعاون سے بہ آسانی اپنے مالی مسائل کو ختم کر سکیں گے آج اپنے معاملات کی انجام دہی کے لئے آپ کو اپنے وجدان پر بروسہ کرنا ضروری ہوگا جسے بنیاد بنا کر اپنی تصوراتی اور تخلیقی صلاحیتوں کو نہ صرف ازمار سکیں گے بلکہ ان سے برپور طریقے سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے آج آپ کو اپنی شریک کار کے ساتھ کسی قسم کی بیس و مباعثہ کا عصہ بننے کے بجائے تحمل اور بردباری سے کام لینا ہوگا جبکہ آپ کا تحشدہ کاروباری سفر آپ کے لئے مالی لحاظ سے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکے گا آپ کو سوائے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے کسی بھی قسم کے معاملات میں علجنا نہیں چاہیے آج آپ کو اپنے جذباتی اور پیار برے مسائل کو سلجانے میں بھی کامیابی مل سکتی ہے اپنے مالی معاملات کے بارے میں آپ کو اگر سوچنے کا موقع ملے تو اسے بہتری اور مالی کامیابیوں کے لئے نئے راستوں کا انتخاب کرنے میں نہ صرف جدت پسندی کا استعمال کر سکیں گے بلکہ حتمی فیصلہ بھی کر سکیں گے لیکن اپنی مالی پریشانیوں کو سر پر سوار کرنے سے گریز کریں آج آپ اپنے پیاروں کے ساتھ کسی قسم کے نئے مغپور جوش اور دریرانہ بنیادوں پر کسی نئے منصوبے کے بارے میں عتمی فیصلہ کر سکیں گے جبکہ یہ پرگرام یقینی طور پر بہت جلد حقیقت کا روپ دار لے گا آج اپنے خاندان کی کسی بزرگ فرد کے ساتھ باتچیت کے دوران تلخی ہونے کی وجہ سے آپ کا دل برا ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنے مزاج کی برمی پر کابو نہ پایا تو آپ کا جگڑا بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں بہت جلد آپ کو اپنی غلطی کا احساس پیدا ہونے سے آپ کو افسوس بھی ہو سکتا ہے ان تمام حالات کے باوجود آپ کو اپنے آرام کا خاص خیال رکھنا ہوگا ورنہ مزید ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا آج آپ کو اپنے کسی متوقع کاروباری سافر میں کامیابی مویسر آسکے گی لیکن آپ کو اور حالت میں اپنے آپ کو متوازن رکھنا ہوگا چاہے حالات کے بارے میں تفصیلات کھل کر آپ کے سامنے آسکے یا نہ اگر کسی قسم کی تلخی سامنے آنے کا اندیشہ ہو تو اپنے کاروباری پارٹنے سے بحث و مباعثہ کرنے سے گریز کریں آج آپ کو اپنے تمام در جذباتی معاملات میں پائی جانے والی پیچیدگی کو حل کرنے کا موقع محسر آسکے گا آپ کو مالی حالت ممکنہ طور پر شاید بہت زیادہ بہتر نہ ہو لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو اس سلسلے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی مزید کوئی الجن آپ کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کرسکے گی کینسر یعنی سرطان آج آپ کی امدہ گفتگو کرنے کی صلاحیت کے انتہائی مصبت اثرات آپ کے بامی رشتوں پر مرتب ہو کر انہیں مزید مضبوط بنا سکیں گے اگر آپ کو اپنے ذاتی امور آگے بڑھانے کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوگی تو یقینی طور پر اسے حاصل کر پائیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی کاروباری دورے کا آغاز کر کے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مفادات سمیٹ سکیں آپ کے لیے یہ بھی بہتر ہوگا کہ آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں میں تیزی لاکر اپنی پیشہ ورانہ مسائل کو نہ صرف حل کر سکیں بلکہ اپنے ماری حالات کو بھی مزید مضبوط بنا سکیں کسی پرانی خواہش کی وجہ سے کسی پیارے کا دل توڑنے سے گریز کریں آج صبح صویرے کئی ہنگامی معاملات آپ کی توجہ مفضول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے اپنے تیشہ ورہ شیڈول کو تبدیل کرنا آپ کی مجبوری بن سکتا ہے اس کے علاوہ آپ اپنے خاندانی امور کے بارے میں سوچ سمجھ کر بہت پر سکون اور مطمئن ہو سکتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ بھی کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہوگا یہ یقینی طور پر آپ کے لیے مشکل وقت ہوگا لیکن آپ اپنے لیے بے سر انداز سے ترتیب دے کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے شام میں اپنے پیاروں کے ساتھ سہر و تفریقے کسی پروگرام میں شرکت کر سکیں گے لیکن ایسے میں اپنے قیمتی سامان اور اہم کاغذات کی حفاظت ضرور کریں اپنے آئیڈیاز کے عملی نفاظ میں کسی تجربہ کار فرد کا ساتھ حاصل رہے گا ویر گو یعنی سمبلہ آج آپ کو اپنے مالی حالات کی وجہ سے اتمنان اور سکون میسر آسکتا ہے جبکہ مالی حالات کی بہتری آپ میں جوشل جذبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے آپ کی مزاجی کیفیات بہت بہتر ہوں گی آپ کو اپنے کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے کسی نئے دورے کا بھی انتخاب کرنا ہوگا جس میں آپ کو اپنے کاروبار کے کسی نئے دور کا آغاز کرنے میں بھی کامیابی میسر آسکے گی اس کے علاوہ پیار محبت کے معاملات میں کامیابی کا بھی امکان ہے اور اپنے پیاروں سے ملاقات بھی ممکن ہو سکتی ہے کسی نئے کاروباری شراکتداری میں شمولیت کی دعوت کو قبول کرنا بہتر رہے گا مالی معاملات کے بارے میں اپنے توہمات اور خدشات کو سر پر حاوی کرنے سے باز رہیں لبرا یعنی میزان جو کہ کسی جز وقتی ملازمت کا صلح بھی ہو سکتا ہے اور اپنی خاندانی جائداد میں بھی آپ کا حصہ ہو سکتا ہے آج کا دن آپ کے لئے مستقبل کے منصوبے بنانے میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہو سکے گا اگر آپ کسی قسم کی نئے سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو عملی اقدامات کرتے وقت اپنی ججک اور تذبذب سے نہ صرف جان چھوڑانی چاہیے بلکہ اپنے آپ کو حالات و واقعات کے بنا پر دوست فیصلے کرنے کا آئل بھی بنانا چاہیے اپنی سرگرمیوں کی بنا پر سامنے آنے والی مصروفیت کی وجہ سے آپ ثقاوٹ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں جسے بچاؤ کے لئے آپ کو فوری طور پر آرام کرنا چاہیے آسیتاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ کو اپنا تیشدہ شیڈول مکمل طور پر تبدیل کرنا پڑے گا لیکن کامیابی ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ جو بھی کام کرنا چاہیں گے اس میں منظر کا اصول ممکن ہو سکے گا اپنے کسی بزرگ کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس کے ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی فائدہ مند کاروبار کا آغاز کرنے میں کامیابی مل سکے گی اور آپ آسانی اپنے عداف بھی اصل کر سکیں گے اگر آپ اپنے پیاروں کے مشوروں کو بھی مدنظر رکھیں تو یقینی طور پر حالات آپ کی ہی جانب رہیں گے اصل میں آج کا دن ہر طرف سے فکرمندی اور اندے کے اندیشوں سے نجات کا دن ثابت ہوگا سیجٹ ایریس یعنی کوس آج اپنے دوستوں کے ساتھ شروع کردہ کسی بھی نئے منصوبے میں سرگرم عمل ہونے کی وجہ سے کامیابیاں حاصل کر سکیں گے شام میں آپ کو معقول رقم کا اصول ممکن ہو سکے گا جس کی وجہ سے آپ کے جاری کئی منصوبے تبدیل ہو سکتے ہیں آج آپ کو خاص کر اپنے آلہ خانہ کی ضروریات اور خواہشات کا خیال رکھنا ہوگا چاہیے اس کے لئے آپ کو کتنا ہی وقت خرچ کرنا پڑے یا اس میں کتنی ہی رقم کیوں نہ خرچ کرنی پڑے اس کے علاوہ آپ کو اپنے وجدان پر بروسہ کرنا فائدہ مند رہے گا لیکن اس کے لئے آپ کو اپنے تمام خرچات اور بے بنیاد اندیشوں پر قابو پانا ہوگا ورنہ اپنی کامیابیوں سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں